یہ مالدیو کے ساتھ ہمارے دسوں کو پرانی جو رسطہ اس میں بھی درار پیدا ہوتے جا رہے ہیں آج کی تاریخ تک جہاں جب جب چنہ ہوئی اور مالدیو کی پردان منتری چنے گئے وہ پردان منتری سب سے پہلے اگر بیدیش میں جاتے ہیں بیدیش کوئی دوسرے ملک میں جانے کے پہلے سب سے پہلے ان کی پسند دیتا ہوتے تھے ہندوستان یہ پہلی بار ہو رہے ہیں جہاں جب مالدیو کی پردان منتری ہندوستان نہیں آ رہے ہیں بجائے جا رہے ہیں چین اور چین دھیرے دھیرے مالدیو میں بھی آپ کا اپنا پیر جمع رہے ہیں یہ بھی ہمارے لئے بڑے چندہ کی مددہ ہے مالدیو پہ ہمارے جو پھوجت تھی اس کو ہٹانے کی آدھیج دے چکے ہیں مالدیو مالدیو کے ساتھ ہم یہ ہماری دیش کی سرکار جو قرار کیے تھے کہ ہائیڈروگرافک ایک سرویلنس کرنے کے لیے ان کو بھی رت کر دیے گئے مطلب دھیرے دھیرے مالدیو کے ساتھ ہمارا دسوں کو پرانی جو دوستی کا رشتہ تھے وہ بھی آج دھیرے دھیرے درار پیدا ہونے کی چلتے کافی ناجک ہوتے جا رہے ہیں چونہ ہوا تھا مالدیو میں چونہ میں نارا کیا تھا انڈیا آؤٹ یہ سوچ سکتے کوئی دیش کہ دوسرے بیدیشوں کی خلاف ایک نارا لگاتے ہوئے چونہ ہو رہے ہیں مالدیو میں چونہ کا نارا انڈیا آؤٹ مطلب انڈیا تم باہر رہے ہیں انڈیا کو باہر کر دو چونہ جتنے کا ترند بعد انڈیا کو باہر کرنے کی شارے حرکات سارے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ تو اس کا مطلب ہمارے سلوک سا موڈی جتنے بھی جی ٹوئنٹی کرے جتنے بھی بڑے بڑے بوادہ کرے بیشتہ گروہ جتنے بھی بنے لیکن ہمارے ستھیتی بڑے ناجک ہوتے جا رہے ہیں ہماری دیش کی ساتھ جڑے ہوئے جو ہمارے پروسی چاہے نیپال ہو مالدیف ہو بھوٹان ہو مائنا مار ہو بانگلہ دیش بھی ہو چاروں طرف چین اپنے گھیڑے بندی کرنے کے لیے بھر سک پریاس کر رہے ہیں بانگلہ دیش سرکار کو چینوں نے یہ پرستہ بھی دے چکے ہیں کہ وہ تیستے کے تیستہ ندی کی سدھرنے کے لیے وہاں بھی بکاس کی کام کرے گی تو یہ سارے مدے کو دیکھتے ہوئے آج سب کو بڑا چنٹہ ہو رہے ہیں کہ ہمارا دیش کی سرکسہ کیا دھیرے دھیرے کم چھوڑتے جا رہے ہیں یہ بڑا سوال اٹھ رہے ہیں یہ سوال بازیب بھی ہے